دوستو اگر آپ بھی سوری کمار یادو کو ایک خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کچھے گا دوستو آسٹریلیا کے خلاف میدان پر اترتے ہی سوری کمار یادو نے وہ کر دکھایا جس آج تک کرکٹ اتحاس میں کسی نے نہیں کیا سوری کمار یادو نے پیٹ کمن سے لے کر جوش حزل وڈ اور باقی کے سب ہی آسٹریلیای گیندبازوں کو کچھ اس قدر پیٹا کی سامنے کنگارو گیندباز نہیں بلکہ گلی کرکٹ کا کوئی گیندباز پندرہ چھکوں سے سجی سوریہ کے دل دہلا دینے والی بلے بازی کے آگے ایرون فنچ اور ان کی پوری ٹیم تراہی مام کرتی ہوئی نظر آئی آخر سوریہ کے آگے کس طریقے سے آسٹریلیای ٹیم نے گھٹنے ٹیک دیئے اور کیسی رہی ان کی توفانی بلے بازی کی پوری ہائلائٹ وہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے ہی والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوری کمار یادو اور سنجو سیمسن میں سے خطرناک بلے باز کون ہے اپنی رائی کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں سوری کمار یادو کتنی خطرناک بلے باز ہی کر سکتے ہیں اس سے ابھی تک آسٹریلیای ٹیم واقف نہیں تھی کیونکہ سوریہ نے اس سے پہلے کبھی آسٹریلیای ٹیم کا سامنا نہیں کیا تھا اور نہ ہی آسٹریلیا نے سوریہ کا پر بھارتی ٹیم کا یہ سٹار بلے باز آسٹریلیای ٹیم کی کچھ اس طریقے سے دھجیا اڑا دے گا شاید اس کا اندازہ ایرون فنچ کی ٹیم کو نہیں تھا کاغذ کے پنوں پر تو آسٹریلیا کی گیندباز ہی بے حد خطرناک نظر آ رہی تھے اور امید بھی یہی تھی کہ وہ ہمارے بلے بازوں کو بے حد پریشان کریں گے لیکن دوستوں سامنے والی ٹیم کے پاس چاہیں کتنا بھی خطرناک گیندباز کیوں نہ ہو ہمارے سب سے خطرناک بلے باز سوری کمار یادوں کو اس سے کہاں فرق پڑنے والا تھا آسٹریلیا کے خلاف جب سوریہ بلے بازی کرنے اترے تب انہوں نے اپنے ہی انداز میں وکٹ کے پیچھے مسٹر 360 ڈگری بن ایسا چھکا لگایا کہ آسٹریلیای گیندباز جو شہزل وڈ انہیں بس حیرانی بھرے نظروں سے دیکھ رہے تھے یہ تو ابھی اس خطرناک بلے باز کی شروعات تھی سوریہ آسٹریلیای گیندبازوں کے ساتھ کیا کرنے والے تھے اس بات کا زارہ بھی اندازہ ایرون فنچ کے گیندبازوں کو نہیں تھا پہلی گیند پر چھکا لگانے کے بعد سوریہ نے اپنے ارادے تو درشا دیئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے توفانی بلے بازی بھی کرنی شروع کر دی بتا دیں مہج بارہ گیندوں میں ہی سوریہ چالیس رنوں کے پاس پہنچ گئے جس میں انہوں نے تین خطرناک چھکے اور اتنے ہی چھوکے لگائے تھے اس کے بعد اپنے اس آور میں دو اور چھکے لگا کر اپنے اردشا تک کو انجام دیا دوستوں آسٹریلیای گیندبازوں پر سوریہ کمار یاد و کہہر بن کر ٹوٹ پڑے تھے ایرون فنچ کی گیندبازوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بلے باز کو آؤٹ کیسے کریں فنچ اپنے گیندبازوں کے ساتھ مل کر نئی ران نیتی بناتے ہیں اور بہت خطرناک روپ میں بلے باز ہی کر رہے سوریا چوکے چھکوں کی جھڑی لگا کر ان ساری رڑ نیتیوں کو تہس نہس کر دیا کرتے اب دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے شتک کے قریب آ چکے تھے مہ جو پیتیس گیندوں میں سوری کمار یادو نے پنچاندے رنوں کے پار پہنچا دیا اب شتک لگانے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ ایک گیند کو ہوا میں مارتے ہوئے اسٹریلیم تک پہنچائیں اور ایسا کرنے میں یہ بلے باز مہر تھا کہ اس کے بعد پھر کیا تھا پیٹ کمینز کی گیند پر انہوں نے ایک ایسا خطرناک چھکا لگایا جسے دیکھ کر پورا اسٹریلیم دنگ رہ گیا یہاں تک کی ویروڈھی ٹیم کے کیپٹن ایرون فنچ کے بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی چھکی کے ساتھ سوریا نے دھماکی دار شتک پورا کیا اور ان کی اس بلے بازی پر ویروڈھی ٹیم کے کیپٹن ایرون فنچ بھی ان سے ہاتھ ملانے چلے گئے کیونکہ ان کی پاری تھی ہی اتنی خطرناک آپ کو بتا دیں سوری کمار یادوں نے کیول تیتالیس گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک سو چالیس رنوں کی دھماکی دار پاری کھیلی اپنی اس پاری میں انہوں نے پندرہ چکے اور آٹھ بے حد خطرناک چوکے لگائے تھے تو دوستوں سوری کمار یادوں کی خطرناک پاری کو آپ دس میں سے کتنے انکہ دینا چاہیں گے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بھولیں